بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے جو وقت پر پسینہ نہیں بہاتے وہ بعد میں انسو بہاتے ہیں وقت تیزی سے بدلتا ہے اور کچھ لوگ وقت سے بھی زیادہ تیزی سے بدل جاتے ہیں جنت دو قدم پر ہے پہلا قدم نفس پر رکھ کر دوسرا قدم جنت میں ہوگا اپنے حقوق کا دفاع خود کرنا سیکھو لشکر کا انتظار اکثر تمہاری جیت کو خار میں بدل دیتا ہے جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے زلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا یہ ہر جسم پر پورا آجاتا ہے مانا کے وقت ستا رہا ہے لیکن کیسے جینا ہے یہ بھی سکھا رہا ہے زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھار کھائے طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے حقیقی تلقہ وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مجاز بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے مجھے خوف آتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں حرام تلقات کبھی خیر کا سبب نہیں بنتے بلکہ زندگی بار پچتاوہ بن جاتے ہیں اور آپ کو گناہوں کا مرتقب کر دیتے ہیں منزل ملے یا تجربہ چیزیں دونوں ہی نیاب ہیں کچھ محبتیں آپ کی زندگی کا حیصہ نہیں بن پاتی وہی آپ کی زندگی کا اساسہ بن جاتی ہے خوشیاں اتنی ہی اچھی جتنی مٹھی میں سما جائے چھلکتی، بک، خوشیوں کو اکثر نظر لگ جاتی ہے رشتے اور پودے دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں لگا کر بھول جاؤ تو دونوں ہی سوک جاتے ہیں اپنے کردار کے بارے میں ایک سے زیادہ بار صفائی مت دیں کیونکہ جو آپ پر بھروسہ کرتا ہے وہ فوراں یقین کر لیتا ہے اور جو بھروسہ نہیں کرتا وہ کبھی یقین نہیں کرتا دوسروں کو اپنا دوست بنانے کی بجائے خود کو دوسروں کا دوست بنائیے تاکہ آپ امیدوں کے ٹوٹنے سے پیدا ہونے والی تکلیف اور ماجوسی سے بچ جائیں کڑی سے کڑی جوڑتے جاؤ تو جنزیر بن جاتی ہے محنت پہ محنت کرتے جاؤ تو تقدیر بن جاتی ہے بہادر تو عورت ہے جو مرد پیدا کرتی ہے ہاں مگر جھک جاتی ہے کبھی محبت نبانے کی خاطر اور کبھی رشتے بچانے کی خاطر مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں دینیاوی معاملات میں بے امانی اور سلام کو عبادت تک محدود کرنا ہے رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے روئی اور برطاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں نرازگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے شاید آپ کے والدین آپ کو وہ سب کچھ نہ دے پائے ہو جو آپ چاہتے تھے لیکن یقیناً وہ سب کچھ دیا ہوگا جو ان کے پاس تھا جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لجتے دیکھ کر رکھتے نہیں اپنا سفر چاری رکھتے ہیں ہمارے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں بزاروں میں جانے کا وقت مل جاتا ہے تفریح کے لیے وقت مل جاتا ہے دوستوں سے بات چیت کرنے کا وقت مل جاتا ہے لیکن اپنے ساتھ بیٹھنے کا اپنے اندر جھانکنے کا کوئی وقت میسر نہیں اگر تکبر کا علاج چاہتے ہو تو اپنے ہاتھوں سے ایک مردہ نہلا کر دیکھو وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی اصل مدد کسی کو خود مختار بنانا ہے نہ کہ مختاج لہٰذا لوگوں کا ساتھ اس طرح دیں کہ وہ خود کھڑے ہو سکیں والدین کے لیے وقت وقف کیا کریں یقیناً رحمتوں کی بارشیں ہوں گی جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو بہترین بنا دیں گی گب گمرہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے بچوں میں بیٹھو گے تو گیر سنجیدگی سیکھو گے بادشاہوں امرہ اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے تم فقرہ میں بیٹھا کرو آزدی سیکھو گے وہ آدات جو خموشی سے آپ کو تباہ کر رہی ہیں بہت زیادہ کام کرنا بہت زیادہ یا کم نید لینا شوشل لائف ختم کرنا ہر وقت گصے میں رہنا بہت زیادہ منفی سوچنا کمانے سے زیادہ خرچ کرنا جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کالو آنسو اتنے تکلیف دار نہیں ہوتے جتنی ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ اگر کوئی آپ کو ایک خوشی پنچائے تو آپ کو چاہیے اسے دو خوشیاں واپس کریں ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے مگر آخرت سچے لوگوں کی کامجابی کا دن ہے رات نہیں خوا بدلتا ہے منزل نہیں کاروان بدلتا ہے جذبہ رکھو جیتنے کا قسمت بدلے نہ بدلے پر وقت ضرور بدلتا ہے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو دو کام لازمی کرو عزت تو حفہ دو جو لوگ جھ جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں سانس اور ساتھ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے اور ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے اگر تم پریشان ہو تو ماضی میں رہتے ہو اگر فکر مند ہو تو مستقبل میں رہتے ہو اگر سکھ چین سے ہو تو حال میں رہتے ہو موسیقی